یہ چیز تو میں یہ بتا دوں کہ جو وائرس سے ہمیں ایک سال ہو گیا تقریباً گیا اس وائرس سے جوجتے ہوئے اور ایک سال میں ایٹ لیسٹ ہر کسی کو پتا ہے کہ ایس او پیز کیا ہیں اور پچھلے ایک سال میں ایک سال کا جو تجربہ ہے وہ ہر کسی ہر کوئی اس تجربے کے ساتھ جی رہا ہے اس کے باوجود اگر ہمیں دوبارہ سیکھنے کے ضرورت پڑے تو مجھے لگتا ہے وہ صحیح نہیں رہے گا ہمارے لی کیونکہ وائرس جو ہے یہ ناخواندہ بھی ہے اندہ بھی ہے اور بہرہ بھی ہے نہ یہ کسی کی سنتا ہے نہ یہ کسی کو دیکھ کر آتا ہے نہ کسی کی شکل دیکھ کر نہ کسی کا چہرہ دیکھ کر آتا ہے یہ امیر غریب ادنا آلہ چھوٹا بڑا ہر کسی کوئی بھی شخص جو ایس او پی فالو نہیں کرتا وہ اس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آنے والے ایٹ کے تہوار پر تو دیکھئے فلال جو ایس او پیز ہیں وہ ان پلیس ہیں اور سیلیکٹیو جو ایسینشل سرسز ہیں وہ ان کو یقینی بنائی جا رہا ہے ہوم ڈیلیوری خاص کر بیکری کی ہے وہ بھی جو بیکرز ہیں ہمارے یہاں بیکرہ سٹیشن انہوں نے بھی ملاقات کی ہے اور ان کو ویکل پاسرز پروائیڈ کیے گئے ہیں تاکہ وہ بیکری جو ہوم ڈیلیوری اس کی کر سکے اس طریقے سے اید کے تہوار کے چلتے آج میٹنگ بھی کی گئی ہے اس میں راشن کی خاص کا جو ڈیلیوری ہے اس کو پورا یقینی بنائی جائے گا ہے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے تمام جو راشن گارڈز ہیں ان کے یہ بتایا گیا ہے فیر پرائش آبز یہ راشن ڈیپوز ہیں ٹی ایس اوز کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ محلہ وائز پہلے شیڈیول بنائی ہے اور اس طریقے سے ڈسٹیبیوٹ کر دیجئے تاکہ کہ کہیں پر بھی بیلڈ بارڈ نہ ہو تو کووڈ ایس او پیز کا جو پالن ہے وہ اس بار راشن ڈسٹیبیوشن میں بھی ہوگا اور اید کے موقع پر جو راشن ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کر دیا جائے گا ہسپیٹل بیڈز میں کپیسٹی آگمنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آنریبل ایل جی صاحب نے ڈریکشنز دی ہیں پورے کشمیر میں اور سرنگر میں بھی خاص کے جو ٹیشری کے ہسپیٹلز ہیں وہاں ایڈیشنل بیڈز ایڈ کے جا رہے ہیں سکمز میں ایس ایم ایچ ایس میں تو اس سے ہمارے جو بیڈ کپیسٹی ہے وہ بڑھا دی جائے گی اس کے علاوہ ہمارے جو کووڈ کے سینٹرز ہیں وہاں پر بھی آنریبل ای ہنڈر بیڈ فیسیلٹی ایس وقت وہاں پیشنٹس آب ہی رہے ہیں اس کے علاوہ ہم مزید اور جگوں پر بھی آکسیجن بیڈز فیسیلٹی جو ہے کریٹ کریں گے اور اس کے لیے آکسیجن کنسنکریٹرز بلک سلنڈر جو ہے گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے تو سر بات کرتے ہیں جو بھی آکسیجن سے بچ جاتے ہیں دیکھیں آپ ہسپیٹل ایڈمیشن کے کتنی امپورٹنٹ ہے کس کو ہسپیٹل ایڈمیشن کی ضرورت ہے کس پیش سیمٹم سیوریٹی اور پرابلم کو دیکھ کر ہی ڈاکٹریں ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو لہذا جو ہمارا کوویڈ نیٹین وار روم ہے وہ ایک سٹرونگ پلیٹ فارم ہے جس کا پورا استعمال کر کے پوری جو فیسیلٹیشن کو لے سکتے ہیں سر اے بات کرتے ہیں جو آسلیشن گروں میں رہا کرتے ہیں تو ان کے لیے چاہے اوکسی میٹر ہو چاہے اوکسیجن ہو کیا ان کو پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں آپ نے آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہوا کہ گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہے انڈریب لگ جی صاحب نے ڈریکشنز دی ہیں کہ ایک کوویڈ کٹ جو پاسٹی پیشنٹ سے ان کو کل سے پروائیڈ کی جائے گی تو سر نگلزلے میں بھی چنانچہ ہدایات کے مطابق جو کوویڈ کٹ ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی تمام پاسٹی پیشنٹ کو